ہیدر آباد کے مین قسم آباد وادوہ گیٹ پر آپ کو ایک ایسی افتار ڈرائیو دکھانے والا ہوں جو ایک نوجوان نے آج سے پانچ سے چھ سال قبل شروع کی اپنے والد کے نام سے ایک اوگنیزیشن بنا کے اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر غریبوں کی مدد کرنے نکل پڑا ہیدر آباد کی گلیوں میں جب ہم نے یہ شروع کیا تو تب ہم چار دوست ہیں نا آباز میں اس وقت موجود ہیں یہاں کے نوجوان سندیار سمرو ان سے بات کر کے ان کی یہ ساری کہانی جانتے ہیں آج سندیار مجھے بتائی کہ یہ کیسے سوچا اور کب یہ سلسلہ شروع کیا آپ نے ہم نے یہ سلسلہ پانچ سال ہو گئے ہمیں یہ سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہوئے یہ آرگنیزیشن میرے والد صاحب کے نام تھے تو میں اپنے والد صاحب سے بہت متعذر تھا ان کی دو ہزار چار میں وفات پا گئی جب میں چھوٹا تھا پر اس ٹائم ہی میں ان سے بہت متعذر تھا اپنے والد صاحب سے ان کی چیزیں ان کی جو کتابیں تھی وہ پڑھتا تھا اور ان کا میں اسے سمجھو کہ وہ میرا آئیڈیل ہے نا میرے والد صاحب تو ایک دن بیٹے بیٹے میرے میرے ذہن میں کھالا کیوں نہ ہم ایسا کو ہی دارہ بنایا ہے جس سے میرے والد کے نام سے ہم ایسا کام کرے جو لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ سپورٹ کر سکے پھر ہم چار پانچ دوستے آپس میں ہم بیٹے ہم نے یہ پلان بنایا تھا ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اس ٹائم کووڈ کا بھی زمانہ چل رہا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم چار پانچ دوستے آپس میں ہم نے آپس میں ڈونیشن کنٹیبیٹ کی ہم نے ایک دیک بنوائی نا تو ہم نے ایک دیک بنوائی اس کے پیکٹ بنوائے جو لوگ گروہ میں کووڈ کا زمانہ تو سب کو یاد ہے تو اس ٹائم ہم نے جو لوگ مزدور طبقہ تھا ان کو جا کے ہم نے کھانا کھلایا تو پھر ہم نے وہ چیزیں جیسے 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 اپلوڈ کرتے کہ لوگ دیکھتے کہ الحمدللہ یہ کافلہ بڑھتا گیا مجھان کے پانچ سال ہو گئے ہیں ہمیں اب ہم نے اس کا عوامی افطار دعائی دستر خان کا نام دیتے ہیں ہر سال ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے افطار چل رہی ہے کپانچ سال سے ہم کر رہے ہیں ہر رمضان میں ہم کرتے ہیں جس وقت آپ نے یہ شروع کیا تو اس وقت کتنے دوست capabilities میں اور کتنی مقدار میں یہ کام start کیا جب ہم نے یہ شروع کیا تو تمام چار دوستوں نے آپ میں ہم جو مولے کے دوستیں آپ میں بچمن کے چار دوستے الحمدللہ اب ہم چالیس ہیں اور جب ہم نے اسٹارڈ کیا تھا ہم نے ایک دیکھتے اسٹارڈ کیا تھا چھوٹے پہمانے اب الحمدللہ ہمارا روز کا ہی جو اتنا ہو جاتا روز کا ہمارا بجٹ تیس ہزار سے اوپر ہے نا ایک افتاری کا اور اس میں ہم دو تین گرینڈ افتاریاں بھی کرواتے ہیں نا جو لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے پورا رمضانہ باندازہ لگا لے تو ہمارا یہ کافلہ چلتا جا رہا ہے یہ جو آپ کی افتار ڈرائیو ہے یہ اس کی فائننس کہاں سے ہوتی ہے فنڈنگ کہاں سے ہوتی اور کس کتنا خرچہ آتا ہے آپ کے ایک افتار میں سر یہ اس کی جو فنڈنگ ہے یہ ہم سب دوست جو ہمارے جو بھی ٹیم ہیں ہماری تیس پین تیس چالیس دوستوں کی جو ہمارا گروپ ہے ہمارے پوری ممبرز ہیں ہم آپس میں سب دوست کرتے ہیں سب دوست کرتے ہیں پر وہ اپنے رشتے داروں سے دوستوں سے ان کے دوستوں نے سب بولتے ہیں جو دوست پھر ایسے سے ہمارے دوستیں مخیر حضرات ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اس صاحب سے ہماری فی افتار جو تقریباً تیس ہزار تک اس کا خرچہ آتا ہے ایک 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 دن کی افتار کا تیس ہزار کا خرچہ ہے ہمارا پھر یہ مہینے کا کلنا ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگا لیں میں نہیں اور آپ اس افتار ڈرائیو کے علاوہ اور کیا کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں سلائی حوالے سے ہمارا تو ایسے تو پورے سال ابھی ہم افتار ڈرائیو بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پچیس روزے کے بعد جو دیایت گاؤں دو دو لوگ گریب لوگ ہیں جو بیچارہ کھانے کے لیے پریشان ہیں عید میں جو کپڑے ہم اکثر کپڑوں کی ڈرائیو کرتے ہیں ان میں عید میں ہمارا ہر سال ایک پیکج ہوتا ہے ہزار کپڑے چھوٹے بچوں کے لیے وہ ہم دیتے ہیں ان کے جو زیادہ ہم ان کو چپل دیتے ہیں جوٹی چھوٹی خوشیاں بانتے ہیں سردیوں میں جیسے ہم جیکٹ وغیرہ بانتے ہیں اور گرمی جیسے زیادہ آپ گرمی آ رہی ہے جیسے اور زیادہ گرمی آگئی تو ہم گرمیوں میں ہیٹ سٹو کیمپ لگا دے نا اس میں ہم شرب تندہ پانی مختلف مجیسے یا ہم جس اس پارٹ میں بھی کھڑے میں یہاں پر تقریباً مسافر لوگ ہیں نا مین بائی پار روڈے دے در ہم ایسے جگہوں میں وہ اپنی کیمپ لگا دے اچھا سندیار ادارے تو فلائی بہت ہیں اور بہت سے کام بھی کرتے ہیں ہیدر آباد میں بہت سے کام کرتے ہیں آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کام تو سب ہی کر رہے ہیں اپنے حساب سے تو ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے تو اسے میں ہم کاشم آباد میں کام کر رہے ہیں ہمارے اور بھی دوست کر رہے ہیں ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اپنے حساب کر رہے ہیں پر کچھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ کچھ الائکوں تک کچھ کچھ جگہوں تک محدود ہوتے نا وہ لوگ ان الائک کے اس جگہ سے باہر نہیں نکلتے ہیں کام بالکل کر رہیں اچھا کر رہیں پر وہ ایک جگہ تک محدود ہوتے ہیں ہم ایسے نہیں ہمارا روضانہ الگ جگہ پہ کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جو ایک ہی جگہ پہ روز افطار دستر خان لگاتے ہیں اچھی بات کو چل رہا ہے پر کیا ہمارا یہ ہے کہ ہم روز نہیں جگہ پہ جائیں آپ نے اپنی والد کے یاد میں ان کے نام سے ایک ارگنیزیشن بنائی اور پھر اس میں آپ کام کر رہے ہیں اب دیکھنے والوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ سے انسپائر ہوں گے میرا دیکھنے والوں کو یہی میسیج ہے تو میں اپنے والد صاحب سے انسپائر تھا ان کے نام سے میں نے یہ ارگنیزیشن بنائی آج ہمارا یہ کافرہ چلتا جا رہا ہے اور میں لوگوں کو بولوں گا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا ہم آپس میں سب کرتے جائیں گے نا جو یہ دور اور وقت چل رہا ہے اتنی مانگا ہے اور غربت کا زمانہ ہم تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے زیادہ دور بھی نہیں جائیں اپنے پڑوس میں جائیں اپنے علاقے میں جائیں اپنے رشتے داروں میں جو گریب ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی مدد کرتے رہیں گے تو یہ کافلہ بڑھتا رہے گا جیسے ہم چار دوستوں نے کافلہ چالیس دوست ہیں نام تو یہ کافلہ سے بڑھتا ہے یہی میسیج ہے جو گریبوں کی مدد کریں جو گریب لوگ ہیں ان کی مدد سفید کاس طور کے سفید پوش لوگوں کی مدد کرتے رہیں جو مانگ نہیں سکتے ان لوگوں کی